موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ مہترم ناظرین اکرام درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ صف سورہ نمبر 61 مکمل ہے جس کے اندر چودہ آیتیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے اللہ کی ہاں بڑی ناراضی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے بادھیں لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی امارت ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو تم مجھے ایزا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ ٹیرے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیرے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں وہ میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ کھلا جادو ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے موہوں سے بجھا دیں جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی اور پاکزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں یہ ہے عظیم کامیابی یہ ہے بڑی کامیابی اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور انقریب فتح ہوگی اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة تم من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدن الذین آمنوا علی عدوہم فاسبہوا ظاہرین اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسی بن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آگئے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 مکمل سنی جس کے اندر چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے اس چیز کی مضمت بیان کی گئی کہ آدمی کہے لیکن اس پر عمل نہ کریں پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اس کا ابھی تذکرہ ہوگا کہ تکلیف کیا ہے پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو کتاب پہلے گزر چکی ہے اور میں بشارت دینے والا ہوں احمد نام کے ایک رسول کی تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد ذکر کیا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن پھوکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے اسے روشن خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کو مکمل کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سب سے بہترین تجارت کیا ہے تجارت اللہ پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ان پر ایمان لانا اور آخرت کی تیاری کرنا پھر اسی طرح یہ کہا گیا یہ دردناک عذاب سے نجات دینے والی چیزیں یہی ہے ایمان اگر ایمان نہیں لائیں گے ایک اللہ کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان لائیا اور ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان نہیں لائیا تو ایمان لانے والے گروہ کی مدد کی گئی جب اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہواریوں سے کہا کہ میری مدد کون کرے گا تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو یہاں اللہ کا نام استعمال کیا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹھ ان سات سورتوں میں سے ایک ہے جس کے شروع میں تسبیح کا لفظ آیا ہے تو سات سورتیں ایسی ہے جس کے شروع میں تسبیح کا لفظ ہے اور یہ سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹھ مدنی سورہ ہے اس کے اندر چودہ آیتیں ہیں اور اٹھائیسویں پارے کی تمام سورتیں مدنی ہیں مصبحات کی فضیلت ایک حدیث کے اندر ہے سرنہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ينام حتی يقرأ المصبحات وہو يقول فیہ آیت خیر من الف آیا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مصبحات نہ پڑھ لیتے ان سات صورتوں کو نہ پڑھ لیتے جس کے اندر شروع میں تسبیح کا لفظ ہے نہیں سوتے تھے پھر اس کے بعد کہا اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت سے بہتر ہے وہ آیت کونسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان کے اندر آخری تاق راتوں میں لیلت القدر ہے کس رات میں ہیں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں کسی کو نہیں معلوم اسی طریقے سے سات صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت سے بہتر ہے کسی کو نہیں معلوم پوشیدہ ہے حکمت ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ایک حدیث پر آلات غور کریں سورہ نتر مزی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سون نو باب و من سورة صف صحیح الاسناد ہے یہ حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں قعدنا نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرنا فقلنا لو نعلم ایل عمال احب اللہ لعملناہ فانزر اللہ تعالی صبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایہو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال عبداللہ بن سلام فقرآہا علینا رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر بحث کر رہے تھے چند صحابے کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو پتا چل جائے چند صحابے کرام بیٹھے ہوئے تھے بحث ومباحثہ کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو پتا اب آئے غور کریں آیت نمبر ایک پر غور کریں وما فی الارz میں وما کا جو لفظ آیا ہے صورة سف سورة نمبر ایک سٹھ آیت نمبر ایک سورة 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 آیت آیت دونوں سورتوں کے شروع میں سیم آیتیں آئی ہیں سورة حدیث سورة نمبر ست آیت نمبر ایک پہ غور کیجئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں تو وما فی الارض نہیں ہے والارض ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے کئی اور آیتیں ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھوالیس تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِمْ مِن شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ساتو آسمان اور زمین کے تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہوں لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے بے شک وہ بردبار ہے تعریفوں والا ہے دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اناسی ایک کا مسی وَسَخَّرْنَ مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَ وَالْطَيْرَ اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑ کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح بیان کرے سورہ ساتھ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھارہ اِنَّا سَخَّرْنَ الْجِبَالَ مَعَهُ يُصَبِّحْنَ بِالْأَشِيَّ وَالْإِشْرَاقِ اور ہم نے پہاڑ کو دعوت کے تابع کر دیا کہ وہ سوہ سام ان کے ساتھ تسبیح بیان کرے بعض پتھروں کے بارے میں آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چوہتر وَإِنَّا مِنْهَ لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اور بعض پتھر اللہ تعالیٰ سے در کے گھر جاتے ہیں کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے ہم اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے ایک حدیث بغور کریں صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر ایک سٹھ باب و علامات النبوہ فی الاسلام حدیث نمبر 3589 ایک کا مسیح وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَصْبِيحَ التَّعَامُ وَهُوَ يُؤْكَلُ صحابے کرام کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح کو سنا کرتے تھے جس وقت کھانے کو کھایا جاتا تھا کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اب آئیے غور کریں حیات نمبر دو اور تین پر اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کتنی بری ہے وہ چیز کہتو رہے ہو لیکن کر نہیں رہے ہو ان دونوں آیتوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو وہ بات نہیں کہنی ہے جو ہم نہیں کرتے کیونکہ یہاں لا کا لفظ نہیں آیا کہ تم مت کہو بلکہ ابھارا جا رہا کیوں کہتے ہو ارے جی بول تو رہے ہو پہلے اپنا بھی تو خیال لکھو یعنی تم جس طریقے سے لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہو اپنے آپ کو بھی روکو لوگوں کو جس طریقے سے تم ابھار رہے ہو اپنے آپ کو بھی نیکیوں کے لئے تیار کرو اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی بلکل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے نہ روکیں نیکیوں کی طرف نہ بولائیں بلکل نہیں مثال کے طور پر کوئی باپ نماز نہیں پڑتا ہے تو کیا اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتا کہ نماز پڑھو بالکل بول سکتا ہے ان دونوں آیتوں میں یہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بول تو رہے ہو تو اپنا بھی خیال لگو یعنی تم بھی نماز پڑھنے لگو اس کے پابند ہو جاؤ اس لئے لا نہیں ہے کہ تم مت کہو لا نافیہ نہیں ہے لیما کیوں ابھارا جا رہا ہے یعنی تم اپنا بھی خیال لگو دوسروں کا جس طریقے سے خیال لگتے ہو اپنا بھی خیال لگو اس لئے یہ محالت میں نہ رہیے گا کہ جی ہم نے کام نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیوں بھا رہے ہیں ہم خود برائی کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیوں منا کریں بالکل نہیں اس کا مفہم ایسا نہیں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھوالیس اتامرون اللہ سب البرر وطنسون انفسکو وانتم تطلون الکتاب افلا تاقلون تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اب یہاں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم مت دو بلکہ یہ کہا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی اپنے آپ کو بھی مت بھولو جس طریقے سے لوگوں کا خیال لگتے ہو اپنا بھی خیال لگو گرچہ تم کتاب پڑھتے ہو سمجھ سے کام نہیں لے رہے اقل کا استعمال نہیں کر رہے ہو بالکل کرو اس آیت کے اندر اس چیز کی تردید ہے کہ جو وعدہ کرے یہ بات کرے اور اسے پورا نہ کرے تردید کی جارہی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے یہ وعدہ خلافی منافقوں کی نشانی ہے غور کریں صحیح بخاری کتاب العیمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر چونتیس عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو نفاق کی ایک صورت پائی جائے گی حتی یدعہ یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے چاروں چیزیں کیا ہیں ازا تو منا خانہ امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے نمبر ایک وَإِذَا حَدَّسَ قَزَوَا نمبر دو جب بات کرے تو جھوڑ بولے نمبر تین وَإِذَا آہَدَ غَدَرَا اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے نمبر چار وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا جب لڑائی جھڑا کرے تو فسق و فجور پر اتر آئے گالی بات بکنے لگے تو وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی نشانی ہے تو ان دونوں آیتوں میں یہ کہا گیا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے نہ اقوال میں نہ احوال میں کسی طریقے سے بھی وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد امان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں تو گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی امارت ہیں ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے ہمیشہ مل کے رہیں گے اس کا بڑا فائدہ ہے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے آگے آیت نمبر پانچ اور چھے پہ غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا اس لئے دائیوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چارہزہ تنسو پہتیس رحمت اللہ علیہ موسیٰ لقد اوزیا بے اکسر من حازہ فصبرہ اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ ان کو تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے آئیے غور کریں سورہ حضاب سورہ نمبر تینس آیت نمبر انہتر ایک کم ستر جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو بری کر دیا جو ان لوگوں نے کہا تھا اور یہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑے اچھے ہیں وہ آبرو والے تھے بہترین تھے بے داغ تھے ان پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا آخر یہودیوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا سحی بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام باہیا تھے پردے والے تھے لوگوں کے ساتھ نہاتے نہیں تھے الگ تھلگ نہاتے تھے غسل کرتے تھے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے لوگ ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ان کا عضو خاص جو ہے وہ چھوٹا ہے یا اس کے اندر عیب ہے اس لئے وہ پردے میں نہاتے ہیں یا ان کے جسم پر برس کی بیماری ہے سفیدی کی بیماری ہے یا ان کے جلد میں ان کی چمڑی میں کوئی عیب ہے تو ان لوگوں نے ایسا کہا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے اور اپنا کپڑا ایک پتھر پر رکھ دیا تھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے جو الزام لگایا تھا اس الزام سے موسیٰ علیہ السلام کو پاک کیا کیسے پاک کیا پتھر جو ہے ان کا کپڑا لے کر بھاگا موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے اور بول رہے تھے سو بھی حجر سو بھی حجر اے پتھر میرا کپڑا دے دے اے پتھر میرا کپڑا دے دے قوم نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو عیب لوگ لگاتے ہیں وہ تو عیب سے بے عیب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی عیب نہیں ہے ان کا جسم صحیح صالح ہے ان کا عضو خاص بھی صحیح صالح ہے کوئی کبھی نہیں ہے لوگ جو ان پر لزام لگا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا آگے اور غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لاتھی ماری اور اس کو کہا تو نے ایسا کیوں کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا وہ پتھر اب آگے غور کریں جب ان لوگوں نے ٹیڑھ کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تو جو لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا خود کا نقصان ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو دس وَنُقَلِّبُ عَفِدَتَهُمْ وَعَبْصَارَهُمْ كَمَالَ بِيُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةِ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اُلَڑ دیں گے تو جیسا کہ یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے وہ ایسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیجئے اپنی سرکشی میں وہ بھاگتے رہیں سورہ نساء سورہ نمبر چھارہ آیت نمبر ایک سو پندرہ وَمَيُّ شَاقِقِ الرَّسُولَ بِمْبَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِعِ الْمُؤْمِنِينَ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا اس کو تلاش کرے گا تو ہم اسے داخل کر دیں گے تو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ایسا کرے گا غلط راستے پر جائے گا تو ہم جدر چاہے اس کو چلا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں وہ بری جگہ ہے عیسیٰ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی ہے یہ کہا وَمُبَشَّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستائیس حدیث نمبر سترہ ہزار ایک سو ترسٹ صحیح حدیث ہے یہ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں عبداللہ ہوں بے شک اللہ کے پاس میرا نام ہے ام الكتاب میں انداللہ بھی ہے اور عبداللہ کا لفظ بھی آیا ہے اور اسی وقت سے میں خاتم النبیین ہوں آدم علیہ السلام جس وقت مٹی میں تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خاتم النبیین بنایا میں بتا رہا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں دعوت ابی ابراہیم اور عیسی علیہ السلام کے اپنی قوم کی بشارت ہوں اور میں اپنی امی کا خواب ہوں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے وَقَذَلِكَ تَرَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اسی طریقے سے نبیوں کی مائے خواب دیکھا کرتی ہیں آیت نمبر آٹھ و نو پہ غور کیجئے اسلام غالب ہو کے رہے گا کوئی بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتا کوئی بھی دبا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ان جیسی آیتیں کئی جگہ پہ ذکر کی ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بتیس اور تیس اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر آٹھالیس آیت نمبر اٹھائیس وَعِيَ اللَّهِ جِسَنَيْا اپنے رسول کو اہدایت کے ساتھ و دینی حق کے ساتھ بھی جائے تاکہ تمام دینوں پہ غالب کر دے اللہ غالب کر کے رہے گا مصند آمد جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو تین تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ معاملہ چلتا رہے گا یہ امر چلتا رہے گا یہ اسلام جاتا رہے گا دن اور رات کی طرح اللہ کسی پھونس کا گھر یا پھر ایٹ کا گھر نہیں چھوڑے گا لیکن اسلام کو داخل کرے گا لوگ عزت کے ساتھ آئیں گے یا زلیل ہو کر آئیں گے آیت نمبر دس سے تیرہ کے درمیان غور کیجئے دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت کیا ہے اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر اسی طرح کہا نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی مدد اور فتح بالکل قریب ہے اب آئیے غور کریں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کس کی مدد کرے گا جو اسلام کی مدد کرتا ہے سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس آیت نمبر سات یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبیت اقدامکم ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا آیت نمبر چودہ میں ہے کہ مسلمان ہر حال میں دین کے مددگار ہیں عیسی علیہ السلام کے بھی ہواری تھے وہ اللہ کے مددگار تھے اس لئے مسلمان بھی اللہ کے مددگار یعنی دین کے مددگار ہیں احوال میں اقوال میں افعال میں پھر اسی طرح مال کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اپنے اقوال کے ذریعے احوال کے ذریعے جانوں کے ذریعے مالوں کے ذریعے اللہ کے دین کے مددگار ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کا احامی بنائیں دین کا خدمت کرنے والا بنائیں آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ